ساتھیوں نمسکار امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ سوست ہوں گے بہتر ہوں گے آپ سبھی ساتھیوں سے میرا نویدن ہے کہ آپ اپنے سبھی گروپوں اور سبھی لوگوں تک اس لنگ کو ضرور بھید دیں جیسے بات دور تک پہنچے جس مقصد سے ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں بات کرنے وہ وہاں تک معاملہ جائے ایک ایک سچک کمچاری تک سماج کے بدجیبی تک اس دیش کی جو برطمان گھٹنا کرم ہے اس پر کم سے کم لوگوں تک جانکاری ضرور ہونی چاہیے تو آپ سے میرا نویدن ہے کہ آپ فیس بک ہمارے فالو کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور آپ کے جو بہترین سجھاؤں ہوں وہ بھی آپ لکھیں جو نیا یو پی ایس آیا ہے اس پر آپ کا کیا سجھاؤں ہے اس کے بارے میں آپ کتنا جان پائیں ہیں آپ کمنٹ بارکس میں جرور لکھیں ہو سکتا ہے میری جانکاری کم ہو آپ کے مادھم سے وہ مجھے ملے تو تمام مادھموں سے آپ کی بات کو ہم رکھ پائیں گے کافی ساتھی جڑ چکے ہیں لیکن پھر نویدن کروں گا کہ آپ اس کو شیئر کریں فالو کریں کمنٹ کریں کیونکہ اور کوئی مادھم بھی نہیں ہے یہ آپ سے جوڑنے کا سب سے بہترین مادھم ہے فیس بک لائب کے مادھم سے اور اپنی بات پہنچانے کا اور اس سمجھ جروری ہو گیا ہے پورا دیس میں کوتوحل ہے آکروس بھی ہے لیکن میں نویدن کروں گا کہ اب آپ کو جاگنے کا وقت آ گیا ہے کوئی بات آپ تک پہنچانی ہے کہنی ہے تو اگر آپ گھر بیٹھے بھی سوشل میڈیا کا بہترین استعمال نہیں کر پار ہیں لوگ تو اپنے حقوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کو تیار ہیں آپ اپنے کم سے کم ہاتھ میں آپ کے پاس جو اسٹومنٹ ہے اس کا بھرپور استعمال کریے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس کو لے کر کے ابھی اور اس پر گھنگھوڑ پرچار ہوگا بگیاپن ہوگا آج تھاستی آگے اچھی چیزیں بتائیں گے تو اس کا ایک ہی مادہم ہے کہ آپ اپنا جو اوجار ہے اس جمانے کا سب سے بہترین اس کا استعمال ادھک سدھک کریں کافی ساتھی جڑ چکے ہیں میں اپنی بات اب سرو کرتا ہوں اور ایک ادم گوڑ بھی ساکھ کو سبھی لوگ جانتے ہوں گے اور ہمارے بھرپی کبھی اور لے خک رہے ہیں چھت جیون کے سمائے میں ہی ان کو یہ کئی کبتائیں پڑھتے کا موقع ملا اور جب ان کی باتیں پڑھا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سماج کا یہ لائن سماج کی پوری آئینہ ہے اگدم وہ دیہاتی بھاسا میں بہت ہی ساندہ طریقے ستار دیتے ہیں اور آج UPS پر ان کے جوانے میں نہیں تھا UPS NPS بھی نہیں تھا تب وہ UPS تھا لیکن ان کی کہی ہوئی بات آج UPS اور NPS سٹیک اتر رہی ہے بالکل سٹیک تو انہیں کی لائنوں سے میں بات شروع کروں گا آج کا ادم گوڑ بھی صاحب کی ہے میری نہیں ہے کیا لکھا انہوں نے تمہاری پھائلوں میں گاؤں کا موسم گلاوی ہے تمہاری پھائلوں میں گاؤں کا موسم گلاوی ہے مگر یہ آنکڑے جھوٹے ہیں جن لوگوں نے اس کو بنایا جن لوگوں نے اس پر سجھاؤ دیا جن لوگوں نے اس ڈراب کو تیار کیا سائد وہ جنت کی حقیقت سے پرچت نہیں ہے سائد وہ ہمارے آپ کے درد سے پرچت نہیں ہے اور اسی لئے انہوں نے ایک نیا سی گوفہ ایک نیا چیز سامنے لاکھے دے دیا تین چار دن سے لگاتار میں بیوین چینلوں پر بیٹھ کر کے آپ کی بات کو پوری طاقت سے میں رکھتا رہا جتنی میری جانکاری ہوئی اس جانکاری کے مادہم سے میں آپ کے پچھ کو اجاگر کرتا رہا اور مجھے خوشی ہے کہ اس تین چار دن کے اندر ہم دیش کے تمام سے چکوں کمچاریوں ادھکاریوں تلیبات پہنچا جانے میں سفر رہے کہ ایو پی ایس کیا ہے آج ہر ایو پی ایس کا کمچاری ایو پی ایس سے جتنی ایو پی ایس سے نفرت تھی اس سے زیادہ ایو پی ایس سے ہے اس سے زیادہ ہے دو دن تو پورا ایک ٹائم بھی نہیں مل پا رہا تھا کبھی اس چینل سے کبھی اس چینل سے کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے اور اسی میں جانکاری لینا کیونکہ ہمارے مادہم سے کوئی بات غلط جائے وہ بھی تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور ہم پریاز بھی کرتے ہیں جو جائے وہ تتہت مک جائے جو جائے وہ صحیح جائے اور سرکار نے بڑی چالاکی سے ہماری پوری بہنس کو جو اپی ایس ورسیج او پی ایس ہوتا تھا اب اپی ایس ورسیج او پی ایس کر دیا ہے میں اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دونوں بہنس کو مت چلائیے گا آپ جب بھی چلائیے گا اپی ایس ورسیج او پی ایس او پی ایس نہیں سرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی پھر وہ بتائے گی کہ اپی ایس میں یہ نہیں تھا ہم نے ایو پی ایس میں دے دیا او پی ایس پیچھے ہو جائے گا جب بھی آپ کوئی ڈیفرنس دیں کوئی آپ انتر بتائیں کوئی آپ انتر کرنا ہو کہیں ڈیویٹ میں رکھنا ہو تو آپ او پی ایس کو آدھار مانیں ہماری لڑائی او پی ایس کی ہے یہ سرکار نے چالاکی سے ہم کو دونوں جھایا ہے اور ہم اس چالاکی کو سمجھ رہے ہیں اور آپ سے بھی نیویدن ہے کہ یہ ان پی ایس وارسیج یو پی ایس نہیں چاہے ان پی ایس وارسیج او پی ایس چاہے یو پی ایس وارسیج او پی ایس اور جب یہ آپ تلہ کریں گے او پی ایس سے تو ساری چیزیں بہت کلیر ہو جائیں گے اور ہم نے تمام چینلوں کے مادہم سے جو بھی اس کی خامیہ ہیں اور ابھی تو خامیہ یہ جو تھوڑا صدیق رہی ہیں ابھی تو جب چارٹ پورا آئے گا اس کا تو پھر آپ کو اگرنا NPS دربھاگ پور تھا اس سے کئی گناہ زیادہ UPS دربھاگ پور ہے صرف NPS کے خلاف آندولن تھا تو ان کو ایک نام بدلنا تھا اور نام بدلنے کے نام پر اور صدھار کے نام پر اور دینے کے نام پر اور ہڑپ لیا انہوں نے ہم لوگ تحاس پڑھا کرتے تھے ہڑپ نہیں تھی اور دربھاگ ہے کہ بتایا کچھ جاتا ہوتا کچھ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آج UPS کی ہی چرچہ ہو رہی ہے اتنا بڑھیا اتنا ساندھار تمام شروع ہو گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں جب NPS آیا تھا تو اس سے کم چرچہ تھی کیا اس سے بھی زیادہ چرچہ تھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت بتایا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ ساندھار بتایا جاتا تھا لیکن اس سمیں ہماری سنکھیا نہیں تھی ہماری جانکاریاں نہیں تھی ہم لوگ نہیں تھے اس سمیں بھی بتایا گیا تھا بہت خوبصورت ہے اور بیس سال میں اس دیش کے کرونوں کرمچاریوں نے اس کا دن سے جھیلا ہے کوئی بارہ سو روپے تھوڑا بتایا گیا تھا آٹھ سو نہیں بتایا گیا تھا لاکھوں ملیں گے بہت خوبصورت پلان لائے گیا انپی ایس بہت خوبصورت ہے پھر کیا ہوا بیس سال میں اچانک گھرور تھا نا کچھ اگر گھرور نہ ہوتا تو انپی ایس سی ایو پی ایس میں کیوں آتے اور آپ دھیان رکھئے گا انپی ایس میں آج تک نہ کوئی سرکار نہ کوئی منتری نہ کوئی عدکاری نہیں جان پائے انپی ایس ہے کیا جس سے پوچھو اس سے الگ الگ بہت سا اور ابھی آپ کو اس کا ادھارہ سامنے بتاتا ہوں ایو پی ایس کو لے کر کے دو منتری دو ترہا گویان اسون بیشمن صاحب مانی منتری جی وہ کہہ رہے ہیں کہ انپی ایس سے ایو پی ایس آیا ہے اور سسٹم سب اسی ہے انپی ایس والا آسیتہ رمان جی کا بیان ہے یہ نیا سسٹم ہے اسے انپی ایس سے کوئی لینا دینا نہیں منتری کنفیوج ہیں سرکار کنفیوج ہیں ادھکاری کنفیوج ہیں اور تمام سارے لوگ اوپی ایس دھاری کنفیوج ہیں اور کنفیوج کر رہے ہیں آج بات میری اکھر سکتی ہے بری لگ سکتی ہے میں تو بہت دھیان سے آپ دھیان سے بت سنیے گا انپی ایس سے بھی ایو پی ایس خراب ہے اور میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات پس پہ آج نہیں کروں گا کچھ اور باتیں آپ سے کرنا ضروری ہے آپ نے اس کو زیادہ تر سمجھا ہوگا موٹا موٹا جانیے گے دس پرسنٹ ہمارا پیسہ چودہ پرسنٹ سرکار کا پیسہ انپی ایس میں ہمیں لوڑتا تھا اب آپ کہو گے تو پھر کیوں آپ بھی روت کر رہے تھے ہمارا تلنا او پی ایس سے ہونی ہے او پی ایس ہماری سامجھے چھوچا ہے او پی ایس کا کوئی مقابلہ نہیں اور او پی ایس لوگ کلیان کاری ہو جنہا ہے اس کی میں ہیں پرائیبیٹ لوگوں کو اور جو تمام بڑے دوگ پتی ان کو لا دیں انپی ایس بھی او پی ایس بھی ابھی کیا کیا انہوں نے دس پرسنٹ آپ کا کٹے گا ہم ساڑھے چار پرسنٹ اور بھاہ دے رہے ہیں چودہ سے ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ جس کو ملے گا ہم کو نو اب اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ نہیں ساڑھے اٹھائیس کر لیجئے کیا مطلب ہو جب ہم کو ملنے ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا کس بات کا صرف گنانے کا آنکڑے کا تمہارے کتابوں کا گوڑوی صاحب کا فائلوں میں گلاوی ہے ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ ساڑھے اٹھائیس پرسنٹ کر لیجئے ہمارا جب ملنے ہی نہیں تو پھر آپ کو بڑھانے کیا مجھے کی بات ہے اپنا تو جو دیں گے وہ لے ہی لے رہیں ہمارے کھون پسینے کی کمائی کا پیسہ ہماری محنت کا پیسہ ہماری تنخواہ کا پیسہ دس پرسنٹ ایو پی ایس میں نو اور کیا کریں ہم یہ دیں گے ہم یہ دیں گے میرا پیسہ جب کارٹ کے میرے کو نہیں واپس کر رہے ہو تو آپ دوگے ہم کیسے امید کریں کرونا کال میں اٹھارہ مہنے کا ڈی اے جو سرکار نہیں دے پائی ہے وہ خواب دکھا رہی ہے کہ ہم ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ بڑھا رہے ہیں اور ہم کو دیں گے بھی نہیں جو چیز ہم کو آپ نہیں دوگے تو آپ اس میں جتنی بردی کر رہا ہوں میں تو کہتا ہوں اس دیش کے ٹیکس پیئر کا ساڑھے چار پرسنٹ پیسہ آپ ہمارے بہانے او دوگ پتیوں کو دے رہے ہو اس بات کو دھیان لکھنا بہت زیادہ اس پر نہیں ہے بہت ساری چرچہ ہوگی پیسہ ہمارا دس پرسنٹ کیوں حجم کر رہے ہیں آپ اور آنکڑا لگائیے گا بھی کوئی اٹھارہ سال کوئی بیس سال لنکری کرے گا دس پرسنٹ کے حساب سے ہو سکتا اس کا پندرہ لاکھ ہو جائے ان پیس میں کٹتے کٹتے اور آپ ہم سے کیا کرے ہو کہ ہم لاشٹ کے چھے مہینے کا بے تن اس میں چوانٹ ٹیکنکلٹی ہے کم ہی ہے ہم جو بتائیں گے اس سے کم ہی ملے گا ہم آدیقتم بتا رہے ہیں ٹوٹل چھے مہینے کا پھر اس کا دس پرسنٹ کا پھر یہ نکلے گا میں کہتا ہوں کہ آپ سیدھا سیدھا بھی اگر چھے مہینے کے میری تنخوا دے دیتے ہیں تو میری تنخوا اگر ایک لاکھ ہوگی کسی کے ایک لاکھ تنخوا ہوگی چھے مہینے چھے لاکھ ہوئی چھے لاکھ روپے آپ ہم کو بات میں دوگے اور ہمارا پندرہ لاکھ روپے رکھ لوگے ڈھول میں پول ہے بیس سال میں ہماری ہو جاتی تھی پچیس سال کر دیا سیورٹی اور ابھی ایک بہت خطرناک جو چیز آ رہی ہے ابھی بہت چلی دراب پہ آئے گا لیکن جو سوچنا ہے نکل کے آئیں ہیں میڈیا کے ماتر سے جو منتری سے جواب دیا تھا ایک پترکار نے پوچھا کہ کیا جب وہ آدمی اپنا سچی سوہنی پرتی لے لیتا ہے تو کیا پینشن اگر وہ اس سمیے ساٹھ سال پورا نہیں کرتا ہے تو اس سمیے پینشن ملے گی منتری جو کہا جب ساٹھ سال ہو جائے گا تب بیچ میں جو چون سال دیار ہو گیا سچی سوہنی پرتی لے لیا تو چھے سال کیا کرے گا پینشن کی انتجہار میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سوچو آپ کتنی بڑی چیٹی کتنی بڑی چیٹی اور آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو کسی فیس بک لائب پہ یا ہم نے کوئی لیکھ لکھا تھا ہم نے یہ جگہ لکھا تھا دوہزار چار کی گلتیاں چوبیس میں نہیں کریے گا اور آپ کو میں بتاؤں چار کی گلتیاں ہم آپ بہت ذمہ دار نہیں تھے کیونکہ بہت سائے لوگ نوکریم نہیں آئے تھے بہت سائے لوگ سمجھ میں نہیں آئے تھا بہت ساری سنکھیا نہیں تھی لیکن چوبیس میں ہم ہیں جانکار ہیں سنکھیا بھی ہے چار کی گلتی چوبیس ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری حق مارا جا رہا ہے اور ہم چپ رہے ہیں لوگ چپ کس بات پر رہتے ہیں میں بھی آج اس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں لیکن تمام سارا جھول ہے بہت ساری چیزیں ہیں میں ڈیویٹ میں تمام ساری باتیں کہہ چکا ہوں اور لگاتار آ رہے ہیں لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چار میں ہم نہیں تھے کوئی بات نہیں چوبیس میں ہمارے ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہمارا حق مارا جا ہوں چپ رہے ہیں اور چپ کس بات پر کہ ہماری پارٹی ہے پسند کی ہم اس لئے اپنا حق چپ چاپ دینے دیں گے جادی کے نام پر دھرم کے نام پر بچار دھرہ کے نام پر اور تو اور آئیے ہم پھلا بہبھاگ کے ہیں پھلا گھٹ کے ہیں پھلا پد پہ ہیں ین پی ایس دھاریوں تھوہ دھیان رکھیے گا نہ بیبھاگ کام آئے گا نہ گھٹ کام آئے گا نہ بچار دھرہ کام آئے گا لاشٹ میں اگر کوئی کام آئے تو وہ پی ایس کام آئے گا اور جو لوگ سرکار کے پچھ میں کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہیت میں کھڑے ہیں کیونکہ OPS لیتے ہوئے اب کچھ اور لینے کی تیاری میں ہوں گے وہ جانے آپ کا تو مارا جا رہا ہے کہیں آپ تو میں پھلا سنگھنٹھن کا پتہ دکھا رہا ہوں میں کیا کروں میرا تو سیسنے تت جو ہے کہہ رہا ہے بہت اچھی ہے تو آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے سیسنے تت OPS لے رہا ہے آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کو بیبھاگ کے نام پر سنگھن کے نام پر پدھ کے نام پر آپ کو باندھا جا رہا ہے اب یہی ٹائم ہے اپنے حق کے لیے چاہے بیبھاگ چاہے پدھ ہو چاہے گٹھ ہو ریبولٹ کرنے کا ٹائم ہے اور اگر یہ گلتی آپ کرے کہ نہیں ہم پدھ کے ہیں ہم پھلا سنگھنٹھن کے ہیں اور ہمارا سیسنے تت ہمارا سمرتھن نہیں کر رہا سیسنے تت ہمارا دوسری بات بتا رہا آپ کو تو اتنے کیلئے ہونا چاہیے کین پیس آپ کو ملے گا اور اوپیس ملے گا تو کیا فرقہ اتنا تو سمجھدار ہی آپ میں ہے آج میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اپنے حق کے پرتیاب سمجھدار ہیں تو آپ کو ایک طرح ارجن کی طرح جو ان کی آنکھ کی طرح دکھائی پڑتا تھا ایک لچ اوپیس اگر آپ کے راستے میں اوپیس کے راستے میں آپ کا پدھ آپ کا بیبھاگ آپ کا گٹھ آپ کا نت اتا رہا ہے تو آپ کو اب آج سمجھ آ گیا ہے کہ آپ بتاؤ ہمارے لئے اوپیس مہتپور ہے گٹھ اور بیبھاگ اور پدھ مہتپور نہیں تمام لوگ بندیر کہتے ہیں میں جو پھلا 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 دیکاری ہوں پھلا پھلا دیکاری ہوں دھیان رکھنا جو نیتو تا آپ کو بتا رہا ہے اچھی اچھی نا وہ خود اوپیس لے رہا اور مجھے تو دکھ ہو رہا ہے کہ تمام سچکوں کمچاریوں کے سنگھنے سمجھ سائلنٹ ہیں چپ ہیں جس سمجھ لاکھوں کرونوں کرمچاریوں کے ہیتوں پر کٹھارا گھات ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے نا تمام سچک نیتو تر چپ ہیں کوئی بیان نہیں آ رہا ہے اور اگر کسی کا ایک آدھ آ رہا ہے تو سمرتھن میں آ رہا ہے سمرتھن سرکار کے نہیں ہے دھیان رکھنا آپ کے بڑھاپے کے بیرود میں آ رہا ہے آپ کے بھبش کے بیرود میں آ رہا ہے اگر یو پی ایس کا آپ کے بھبش کے خلاف ہے آپ کے بچوں کے خلاف ہے آپ کے بڑھاپے کے خلاف ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا چار کی گلتی چوبیس میں نہیں اگر آپ کا سیس نیتود اور آپ کا سنگٹن کہتا ہے او پی ایس اچھا ہے ایک سوال ان پی ایس میں بھی بے او پی ایس میں آنے والوں کا کوئی لیا کیا میں پورا دیش گیا ایک بھی آدمی بدھیمان ہم کو نہیں ملا جو او پی ایس میں آیا ہو اور پیروکار لوگوں سے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں اپنے سوارتھ میں اپنے بیگتی کا تھیتوں میں اس بڑی پیڑی کا بناس مت کریے اس بڑی پیڑی کو گمراہ مت کریے یہ بیواستہ آئی ہے واپس کیا سکتی ہے لیکن اگر پیڑیوں کے ساتھ نیائے ہو گیا تو پوری جندگی ٹیس رہے گی اور میں آج بھی اٹیوائنم اوپیس اور تمام اس کے سہوگی سنگھٹنوں سے ایک لچ پر صرف اوپیس صرف اوپیس اور آپ آج سمجھ بھی آ گیا ہے مکھوٹوں کو پہچانیے میں کسی کو بیتیقت میں ہی کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ سے ایک بدزی بھی ہونی ناتے اپیل کر رہا ہوں آپ اپنا برین استعمال کریے سب کو دیا ہے پوچھئے کی اوپیس والے زیادہ خوزہال ہے یا انپیس والے خوزہال ہے اور آپ کا اتر آئے نو انپیس ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا سنگھٹن آپ کو روکتا ہے آپ سے جھوٹی تاریب کراتا ہے تو ایسے سنگھٹن کو لات ماریے گا ایسے سنگھٹن کو چھوڑ دیجے گا کیا کریں گے سنگھٹن لے کر کے کیا کریں گے پد لے کر کے جب آپ کا بھبیس ہی ختم ہو جائے گا اور تمام دیش کے سچکوں کمچاریوں لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر پرانی پینسن کی لڑائی ہے تو پد بھاگ گھوٹوں کی داروں سے باہر نکلیے اور اٹیو اینم اوپیس ان کے سہوگی سنگھٹن نے لگا تار اس مددے کو مردہ ہو گیا تھا اور آپ کو بتاؤ تمام سنگھٹن اوپیس کی اس میں تاریب کر رہے تھے پھر بعد میں جب محول بنا جب ہم سب نے آندولن کو اٹھایا آسمان پہ پہ موچایا تو ان کو لگا یہ تو بھگدر سی مچ رہی ہے تو پھر اوپیس اوپیس کرنے لگے آج میں جہ رہا ہوں جو لوگ اوپیس کی یاد تاریب کر رہے ہیں آنے والے سمیہ میں جب آندولن تیب ہوگرہ بڑھا ہوگا تو یہ لوگ پھر سمجھ نہیں پایا اوپیس اچھی ہے اور اس سمجھ جب آن پکڑ لیجیے گا لیکن تک تک لیٹ ہو چکا ہوگا آج آپ کو تیار ہو پڑے گا کھڑا ہو پڑے گا اگر مخمتی سے سوال ہو سکتا ہے تو اپنے سنگ ٹھن کے نیتت سوال ہم مخمتی سے پوچھ سکتے تو اپنے نیتت سوال پوچھ سکتے ہیں میں تو جو بھی کسی بھی سنگ ٹھن میں ہو اگر آپ کا نیتت آپ کا سنگ ٹھن اگر UPS کا تاریف کر رہا تو آپ سامو ایک روپ سے جائیے اور پوچھ کہ میرے بھبیس کے ساتھ کھٹھ رہا گات کیوں کر رہے اور اگر ان کا اتر نو ہو تو آپ سامنے نو کہ چلے آئیے گا پھر مجھے کسی سنگ ٹھن کسی ایسی کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے اگری پریچھا کا سمجھ آگیا ہے اگر آپ چوکے تو بیس سال کا دنس ان نو جوان جھلا ہے او پی دھاری وں نے جھلا ہے اور آگے والی پی او پی او دن جھے لے گی اس لئے میرا نو دن ہے میں بیتی کر روپ سے کسی نہیں ہوں لیکن میں آپ سے جرور کہوں گا اگر آپ سنگ سنگ ٹھن آڑے آرہ تو آپ آنکھ میں آگ ڈال کر سوال کر اور پوچھ کیوں او پی او نہیں ٹھیک سرکار نہیں دیتی ہم ڈٹے رہتے ہم کھڑے رہتے ہم ڈنائی کر دیتے کہ نہیں مجھے نہیں پسند ہے ہم تو مان کے چلے آئے ہم تو تاریف وں نہیں بول رہا ہے تو اپنے نیتوتوں سے پوچھو کہ آپ کیا کر رہے ہو کیوں نہیں آج میرا بھبیس خطرے میں ہے تو آپ کیوں نہیں بول رہے ہو اور سب ہی سے میری اپیل ہے آپ پوچھو ضرور اور پوچھنے ایک بات کہو اگر آپ OPS کے بیروض میں ہیں تو آپ بیڈیو جاری کرو آپ لکھو کہ یہ غلط ہے میں اس کو سب بکار نہیں کروں گا اور ہم OPS کے پچھ میں کھڑے ہیں کچھ لوگ بتائیں گے ایسا ہو رہا پھر ایسا ہو جائے گا 20 سال کا دنس جھلا ہے اس دیس نے کرون اور کمچاری ہو اس سرکار سے آپ کو جتنی پیڑا ہے اگر آپ کا نتت اور آپ کا سنگ ٹھن UPS کی ترب داری کرے گا تو دھیان رکھنا آپ کے بڑھا پے کا بیرودھی ہے کوئی بھی ہو حق ہمارا اور کہتے مہا بھارت میں کیا کہا گیا تھا جب دھر مدھر میں کی بات آئے تو سامنے والے کو امت دیکھو کون ہے وہ مہا بھارت کو آپ نے اچھ تک دیکھا ہوگا دھرم ادھرم کا جی لڑائی ہو تو آپ دھرم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے دادا ہے میرے چاچا ہے آپ کا نیتت ہے آپ کا گوٹ ہے آپ کا سنگ ٹھن ہے دھرم یود میں دھرم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آج کا نوجوان وں کا جو دھرم ہے او پی ایس ہے اور اب لڑائی جب ستر پرسنٹ جیت چکے ہیں اس سمجھو ہوتے کی بات سرکار یوں ہی نہیں آئی پتر لکھنے سے نہیں آئی اس سمجھاؤتوں کے دم پر سنگ گھرسوں کے دم پر گھوٹنے کے بل آئی ہے اور اس سمجھ جب گھوٹنے کے دم پہ آئی ہے جب مجبور سرکار ہو گئی پھر ہم سمجھاؤتا کس بات کیلئے کریں گے تو میرا نمیدن ہے آپ سب سے مہا بھارت کا دھر میں ادھی آد رکھئے گا اور اگر جمیر مر گیا ہے تو پھر اوپی ایس کی بات مت کریے گا کبھی پھر اس کی خوبیوں کی چرچہ مت کریے گا کبھی پھر نہ کہیے گا مجھے اتنا ملے گا میں کیسے جیوں گا میرا پریوار کیسے جیے گا پھر اس کا آرائٹ آپ کے پاس نہیں ریلیوے کے ساتھیوں کا لگاتار مجھ سے جا رہا ہے تمام سارے ریلیوے کے کمچاری نیتا تمام سارے نپی ایس کمچاری لگاتار کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چھل ہو گیا ہے اگر آپ کے ساتھ سرکار نے چھل کیا ہے تو آپ چنت کر کہ اور کون لوگ ہیں جو چھل کیے ہیں اور مجھے خوشی ہے ریلیوے کے اندر تمام سارے لوگوں کا لگاتار فون آرہا اور انہوں نے بھگاوت کا بگل بجا دیا ہے تمام جگہوں پر بیروت پردرسن شروع ہو گئے ہیں اور میں میں کھڑے ہو جائیے گا کچھ چند دنوں کے بعد آپ کو OPS ملے گی اور ایک خوش کبری اچھی ہے دیش کا نوجوان اس صحیح ہو گیا ہے جب UPS پر آ سکتے ہیں تو ایک بار مل کر دھککا اور لگا جائے OPS آ جائے گا صحیح بات ہے ان کا بیسواث بلکل صحیح ہے ان کا قطن بھی بلکل صحیح ہے اس سرکار نے تو تمام سارے لوگ جو سوچکت ہو گئے تھے ان کو بھی موقع دے دیا جو NPS میں سنگرز کر رہے تھے اور کچھ ڈھیلے ہو رہے تھے UPS آنے پر ان کی آکروس ان کا اُتیجنہ اور بڑھ گئی ہے کہ سرکار نے میرے ساتھ نائنسافی کی اتنی بڑی نائنسافی پرچند گرسہ ہے ہم کو ابھی ایک بھی NPS والا نہیں ملا جس نے تاریب کی OPS کی تاریب کرنے والے سب OPS میں ہیں لیکن ہم اور ہمارا سنگٹھن اور ہمارے سہ ہوگی ساتھی میں سب کا سکڑی آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آج NM OPS کے بیانے نے کنیا کماری سے کاس میر تک اس بات کو دوسرے دو دن کے تین دن کے اندر پہنچا دیا کہ UPS ہمارے لائک نہیں ہے خطرناک ہے اور ابھی سرکار نے کیا کیا 20 سال کچھ نہیں اچانک ہریادہ مہاراشتہ کا چناؤ سامنے ماسٹر شٹو پھیل ہو گیا اور ہریادہ کے مہاراشتہ کے تمام ساتھیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس اپنے لئے بھی اور دیس کے لئے موقع ہے کچھ گلتیاں پچھلے بیدان سب چناؤ لوگوں نے کیا تھا آج میں بسیس اپیل کروں گا کہ آپ کے پاس اچھا بھی آگئی ہے اس دیس کے لاکھوں لوگوں کے بھوست کے لئے اوپی ایس کا سوگات دینے کا آپ چوٹ ماریے گا یوں سے آجائیں گے کیونکہ نیتہ کسی بات سے ڈرتا نہیں کسی بات سے نہیں ڈرتا کیا نیم پڑی تھی ہم لوگ کئی بار جا کہے نئی سنا گیا لوگ سبھا کے ریزلٹ آیا بینا پوچھے فائل کو پلٹ کر دھول ہٹا کر سائن کر دی گئی تھی سر بوٹ کی چوٹ ہے اور مجھے کی بات دکھے چناؤ کے سمیں بھی تمام سچک کم چاری سنگ تھن اور ان کے نتوت کرتا چپ تھے چناؤ کے سمیں سان تھے یا تو ستہ روڈ دل کا پرچار کر رہے تھے مجھے ستہ روڈ دل سے نہیں دکھت ہے دکھت ہے کہ ہمارے حقوں کو جس نکھایا ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہیں تو ہیں اور ابھی کاکرم جاری ہوا ہے دیس کل دائی نبھائیں گے ایک ماحول کریٹ ہوگا جو لوگ تاریف لگے ہیں دو دن بعد ایک ہفتے بعد ہم نے بدلتے لوگوں کو دیکھا ہے پہلے بھی نپی ایس جب آیا تھا بڑی تاریف سنگھر نو نتوت کرتا کرتے تھے جب نوجوان کھڑا ہو گیا او پی ایس ہوں کسی بھی ہوں مجھ نہیں کہتا نپی ایس والے ہیں یا او پی ایس والے بھی اگر ہیں اور میں ساتھی وں بنوائیے اور کل ٹیوٹر ابھیان جو چلے گا ہیس ٹیک نو این پی ایس نو ایو پی ایس ون لی او پی ایس چتنی تیجی سے آپ اس کو بڑھا پائیں گے اتنی تیجی سے سرکار کے کھانے میں بات جائے گی کہ ہم نے دیا تھا گفٹ میں لیکن سائدو گفٹ میں ڈببا کے لئے تھا بیچ میں کھوکھلا تھا اور لوگ اس کو کھول کے دیکھ لئے اور اس دیش میں اتنا تیہا چیز پیسلہ کہا جا رہا ہے کہیں سواگ ستکار کہیں ڈھول مجیرے نہیں کیونکہ ان پی ایس کو سمجھنے برسو لگے لیکن مجیرے میرے سنگھن کا آوان نہیں ہے اور اتنا ڈر کے حق نہیں ملتا ہے اس کے بعد دو تاریخ سے دو ستمبر سے چھے ستمبر میں پورے دیش میں باہ میں کالی پٹی باندھ کر کے UPS NPS کا بیروت کر نا ہے پورے دیش میں دو سے چھے ستمبر پوری ٹاکس سے باندھ سماج کے بیٹ جائیے کار ایلے میں جائیے آپ پوچھا جائے گا ہمارے ساتھ چٹنگ ہوئی ہے باندھ آپ اور اگر آپ کو کوئی روکے کہ آپ سنگھٹھ میں نہیں ہیں سنگھٹھ میں ملا اپنے جلہ تمام سکری ساتھیوں کا پورے دیش کے کونے سے کنیا کمائی سے کاشمی تا کے نم اپی اس اور اسی راشتی عدی بیش کے بعد نومبر دیسمبر میں کوئی ڈیٹ تائیں کریں گے پھر دلی کی چڑھائی ہوگی پورے سال بھر کا ایجنڈ تائیں کر دیا گیا ہم سچھک کمچاری عدکاری ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم لکتانتک طریقے سے سارا کام کریں لیکن کریں گے جرور حق مارا جائے تو بولیں گے جرور اور مجھے خوشی ہے کہ سنصد میں آپ کی آواز گنجی بھی تھی ایک ایک آدمی مہوڑ مچی تھی آپ کی بات کہنے کے لئے اور آپ انتجار نہ کریے کہ کوئی اور آئے گا اور ہم ماری لڑائی لڑے گا بلکہ ہو سکتا ہے سوال تو نیتج سے بھی ہو سکتا ہے سوال آپ کے اگر مقصد پر نہیں چل رہا تو پوچھئے کیا مجبوری تھی کیا لا چاری تھی کیا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور بار بتاؤ کچھ لوگ پدوں کی لالسا میں گھوم رہے تھے ان سے بھی حسیار رہنا کچھ لوگ اسی طرف داری بھی جھوٹے ہوئے تھے اچانک پلٹا پانسا تو پھر پلٹ گئے ہیں تو تھوڑا حسیار رہیے سچیت رہیے سب سے میں کہہ رہا ہوں اور آپ ستر پرسن لڑائی جیت چکے ہیں میں کہہ رہا ہوں اور لوگ کتنی بجلت ہوتے ہوں گے لوگ کتنی بھرمیت ہوتے مجھے نہیں پتہ میں پہلے دن سی ساندولن کو جب لے کے چلا تھا مسال تو پہلے دن سے آج تک کہہ دیش میں 110% پرانی پینسن بہال ہوگی اس رڑائی کو اس جھنڈے کو اٹھائے رکھنا اوپی 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 کی بھروضی ہے نو پارٹی ہم بھروضی نہیں پارٹی ہمارے مدی کی بھروضی ہے کسی گاؤں میں کوئی بھکتی ایمپی ایمی بننے جاتا ہے بھوٹ مانگنے تو گاؤں والا کہتا نالی نہیں تو بھوٹ نہیں کوئی گاؤں میں جاتا ہے آدمی بھوٹ مانے کا اسکول نہیں تو اپنے تک نہیں سیمیت رہنا ہے ہریانہ کے مہاراش کے ساتھی ہوں اور وہاں کے تمام سارے لوگ بہت مہا منتری جی سے ملا تھا میں ایک بار پتر بھی لکھا تھا ایک بار تو راج تھان میں جب پنسن بہال ہوئی تو ایک اتر پر جیس کا سنگ تھن تھا جو کبھی راج تھان گیا نہیں تھا اس نے پتر جاری کیا کہ ہمارے سنگ تھن کے سنگ گھرسوں سے راج اور سب سے زیادہ خطرہ آج آپ پر ہے اس لئے آپ جو سستی رہی ہوگی آپ سکری ہو جائیے اگر آپ کو اپیس مل کے بھی اپیس میں بدل جاتا ہے تو ساید ہم سے آپ سے دنیا سے تمام لوگوں کے اور درد سے آپ کا درد جادہ ہو کیونکہ آپ کو مل کے چھینی جائے گی آپ کے سامنے تو آپ ترانت گول بند کریے پورے سچکوں کمچاری بھی جائیے اور اس کا تگڑہ بیرود کریے کہ ہم اوپیس میں ہی رہیں گے چوکنا نہیں اور جھنڈا بینر بہت نہیں دیکھنا اوپیس جھنڈا ہے اینم اوپیس اپنا بینر ہے کھڑے ہو جانا لڑنا پا کر کوئی چھین لے جائے اچھی بات نہیں تو بہت ساری باتیں ہو گئیں کچھ باتیں کٹ ہو سکتی ہے پیڑا دائیک ہو سکتی ہے کسی کو اچھا نہیں لگ سکتا ہے میں چھما چاہتا ہوں لیکن کہنا میری مجبوری تھی اور جروری بھی تھی کیونکہ دیش کے کرون لوگوں کا میں نتت کر رہا ہوں اور ان کو سچید کرنا میری جمہداری ہوتی اور آج جس مہانے پہ آندولن کھڑا ہو گیا ایک گلتی سے آپ کا آندولن بکھر جائے گا مجبوری سے کھڑے ہو جائے گا ین سے یو تو یو سے او بس بہت دن ہو گئی سے آئیں اب نہیں آپ نے تا پیار دیا اتنی دیر آپ نے مجھے سنا تمام ماد سے اور سنتے رہتے ہیں پچھلے چار دن سے میں لگاتار آپ کی آواز کو رکھ رہا ہوں جانتا ہوں ستہ کے ندیق کا تمام فائدہ ہوتا ہے لوگ لے رہے مجھے کی بات دھورا چریت کمچاریوں کی بیچ میں آئیں گے کرمچاریوں کے ہم ساتھ رہیں گے ہم ہنگ کو من نہیں دیں گے اور جیسے سرکار کے سامنے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ چندہ نہیں کریے گا اور ابھی میں ایک بات کہتے اپنی بات وں یہ نکلنا چاہیے اور ہم تو سرکار کو اس کو لانا چاہیے سامنے سرکاری پورا دوستیوں دیا جائے اور یہ تمام چھوٹے چھوٹے کبھی آپ بیبھاگ کے نام پر پر اندولن سرور کر دیا جائے کبھی وہ گروپ بنے گا یہ گروپ بنے گا یہ گروپ کئی بنے ہیں کئی وں ایک نام ماتر نہیں سنگ کا سنگ ہے تمام سارے سنگ 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 چاہیے چاہیے چھتیز گڑ گیا چاہیے جھار خند گیا چاہیے ہیما چل گیا جن راج جو کے اندر بحال ہوئی وہاں لوگوں نے ہمارے سنگ 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 بندو جی بتائیے دلی کا وانہ ہے تم نے کہا نہیں اب ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے طاحت ہوگا اور بتائیں گے اور امید ہے اس سے بھی بڑا ہوگا تو بہت سارا آپ دیا اب میں پر آسٹ ایک بات کہتے پد بیبھا گھوٹوں کے چکر سے اوپر اٹھ کر اوپی ایس کی لڑائی میں ساتھ دیجئے ہم سب جیتیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں چس منانے کا بھی موقع آئے گا جیسے پانچ راج جن چس منائے اسے پورا دیس منائے گا بہت بہت شکریہ دھنواز شوبر آتری